بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب عالمی میڈیا روس کے اندر ہی اٹھنے والی ایک بغاوت کو رپورٹ کرتے آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ بغاوت ختم ہو چکی اب بڑی ڈیولپنٹ میڈلیس سے ہے جہاں روس کا ایک میزائل بردار بحری جہاز ایران کے ایک ساحری علاقے کے اوپر پہنچا ہے ایران کے اندر روس اپنا میزائل بردار بحری جہاز کیوں تائنات کر رہا ہے میڈلیس کے اندر بالخصوص شام میں روس کی کچھ بیسیز موجود ہیں ایک پورا نیول اس کا کمپاؤنڈ موجود ہے جہاں روس کی نیوی آ کر لنگر انداز ہوتی ہے نیول پریزنس ہے شپس آتے ہیں اور اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ شام کے اندر اس وقت روس ایکٹیبلی انوالو ہے سیریا شارل اسد کی حکومت کو بیک کرنے کے لیے اس وقت کچھ ایمپورٹنٹ ایڈولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ حال ہی میں روس اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے انتیجے میں ملٹری ٹو ملٹری ٹائز پر بہت زیادہ فاکس کیا جانا ہے اور دو ہفتے پہلے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی ایران کے ایک سینئر نیول آفیسر کی جانب سے کہ روس بھارت پاکستان اور گلف کنٹریز کے ساتھ مل کر ایک نیول آلائنس بنانے کیلئے بھی انیشیٹیو لے گا وہ تمامتے لوگ جو ہمارے چیل پر نئے ہیں ضرور سبسٹرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے ملے بیڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی ایمپورٹنٹ ایڈولپنٹ سامنے آ رہی ہے روس کا ایک گائیڈڈ میزائل جو بحری جہاز ہے وہ پہنچا ہے ایران کے ایک شمالی سائلی علاقے میں جو کہ کیسپینسی کی ایک بندرگاہ ہے جس کو انزالی کہا جاتا ہے اب کیسپینسی ایک ایسا سمندر ہے جو کہ ایران کے شمال مشرق سے شروع ہوتا ہے اور کچھ سنٹرل ایشیا کے کنٹریز اس کے لفٹ پر آتے اور ایکسٹریمیلی اوپر جا کر یہ روس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ایک لینڈ لاکڈ سمندر ہے اس کے اردگرد باقی کنٹریز بھی موجود ہیں اور یہ کیسپینسی جو ہے لینڈ لاکڈ تو ہے لیکن اس کے اردگرد بڑے ایمپارٹنٹ کنٹریز ہیں مثال کے طور پر ایران کے ساتھ ہی آزربائی جان ہے جورجیا ہے اور پھر رشیا ہے یہ لفٹ سائیڈ ویر اگر آپ دیکھیں گے تو کیسپینسی کی یہ جو لفٹ سائیڈ والی کوسٹر لائن ہے سائلی پٹی ہے اس کے اوپر ان تمام تر کنٹریز کے یعنی روس کے ساتھ جورجیا ہے لیکن اس کا جورجیا کا سمندری علاقہ نہیں ملتا روس اور آزربائی جان کے برائے راست بارڈرز ملتے ہیں آزربائی جان اور ایران کے بارڈرز ملتے ہیں اور روس آزربائی جان اور ایران ان تین موالی کی سائلی پٹی برائے راست اس کیسپینسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے دوسری جانب آپ کو سنڈرل ایشن سٹریٹس نظر آتی ہیں ازبکستان، ترکمہنستان، کازکستان اور دیگر کنٹریز موجود ہیں تو بیسیکلی یہ جو اس وقت ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے اسی جانب سے یعنی کہ یہ جو کیسپینسی کا روٹ استعمال کیا گیا روس کی جانب سے اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے میں اگر آپ کے سامنے ریٹریز رکھوں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ اس ویسل کا نام ہے جی مکشیکلا اور یہ ایرانین سمندری حدود میں منگل کے روز داخل ہوا اور ایرانین نیوی جو ہے اس کی جو نوردرن شمالی جو فلیٹ ہے اس نے اس ریشن شپ جو ہے اس کو ویلکم کیا اور اس ٹرپ کا مقصد کیا ہے اس ٹرپ کا بیسیکلی مقصد رشیہ کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان تمام تر یاداشتوں اور مہائدوں کے نتیجے میں ایک جوائنٹ کمیشن جو بنانے کا اعادہ کر رکھا ہے روس اور ایران نے ملٹری کوپریشن کی حوالے سے جس میں نیویل فورسز جو ہیں ان کنٹریز کی ان کے درمیان ایک کریکٹیویٹی ہوتا ہے یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں ایرانیان میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دو طرفہ جو بحری امور ہیں ان میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور سفارتکاری اور جمہوریت کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس وقت کچھ مشترکہ مقاصد ہے جن کو حاصل کرنا ہے بحری امور کی حوالے سے یعنی نیول جو اچیومنٹس ہیں وہ حاصل کرنی ہیں اس حوالے سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ایرانیان جو نیوی کی نوردن فلیٹ ہے اس کے کمانڈر کی ان کی میٹنگ ہوئی جی اسی نوردن کوسٹ لائن پر اسی بندرگاہ پر جس کو بندر انزالی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ریشن اور ایرانیان آفیسز کے ملاقات دی اس شپ کے آنے کے بعد اب یہ ڈیولپنٹ ہو کب رہی ہے یہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جب گزشتہ ہفتے یہ دیکھا گیا تھا کہ روس کے ڈپٹی پرائیم نیسٹر جو ہیں الیکزے اور شنک انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران روس کے ساتھ مل کر کچھ یورو ایشن کنٹریز کے ساتھ ملا کر ایک اکنومک یونین بنائے گا ای اے ای یو جو کہ ایک فری ٹریڈ زون اگریمنٹ بھی کرے گا اس سال کے خطام تک یعنی بیسکلی میری ٹائم ایفیرس میں صرف ملٹی ٹو ملٹی کوپریشن نہیں ہے بلکہ سمندر کے پانیوں کو استعمال کرتے ہوئے تجارت کو بڑھانا ہے بیسکلی تو روس کے ڈپٹی پرائیم نیسٹر جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پراغرس جو ہے یہ ایران اور ای اے ای یو کے درمیان ہا لیا اس دورانگی میں سامنے جس میں آرمنیا بلاروس کذاکستان اور کرگستان جیسے ممالک کو بھی آن بورڈ لیا گیا تاس نیوز اچنسی کو انہوں نے جنو کو ایک رپورٹ ایک انٹرویو دیا تھا رشن ڈپٹی پرائیم نیسٹر نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ we are very hope that such an agreement can be signed by the end of the year اس سال کے احتضام پر ان کنٹریز کے ساتھ ملا کر ایک مائدہ ہو سکتا ہے the agreement would replace and expand an interim accord that already provided a reduction in customs duties on hundreds of categories of goods کہ اس نیو مائدے کے نتیجے میں ہم پہلے سے چلنے والے مائدے سے کچھ مختلف کر سکیں گے کوئی زیادہ گنجاش پیدا کر سکیں گے free trade agreement ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان جو mutual collaboration ہوگا بہت ساری چیزیں tax free ہو جائیں گے duty free ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان کی coordination رہے گا لیکن still question is there کہ why missile guided ship is there in middle east مشرق کے وسطہ میں ایران کے ایک سائلی پٹی پر روس کا missile بردار جہاز کیا کر رہا ہے تو سارا سیناریو اس وقت رشیا and china چلانے میڈلیس کا اس میں پہلے ہی explain کر چکا ہوں کہ سیریہ جو ہے وہاں پر روس کی presence ہے روس کی نیوی وہاں پر وقتاً وقتاً پٹرولنگ کرتی ہے جاتی ہے جو سیرین coast liner سیرین جو رشیا کی نیوی کی پٹرولنگ سیریا کی جانب سے سمجھ آتی ہے کہ شام میں روس کی ایک فوجی موجود کی جو ہے اس کو connect کرنے کے لیے لیکن اب ایران کے یہ سائلی پٹی پر یہاں روس کے missile وردار جاز کانا clear signal ہے کہ کچھ important announcements ہوں گی اور جو پہلے announcements ہو چکی ہیں نیویل alliance کے حوالے سے تو یہ اس کا پہلا episode ہے یا شاید trailer ہے کیونکہ یہ جو caspian c ہے یہ totally ایک ایسا c ہے ایک ایسا سمندر ہے جو کہ باقی کسی سمندر سے connect تو نہیں ہوتا صرف یہی countries جو ہیں اس region کے وہ اس سے خاطرخواہ مصطفید ہوتے ہیں جسے کچھ relation countries ہیں اور کچھ ریشیا کے پروسیم والی جس میں آزربیجان اور ایران ہیں تو باہر کی countries کا یہاں پر involvement نہیں ہو سکتے جیسے باقی سمندر ہیں جیسے mediterion سی ہے یا ایٹلینٹک ہے یا arabین اوشن ہے باقی نیویز کی پٹرولنگ ہوتی ہے امریکہ بہت زیادہ نیویگیشن کے نام پر پٹرولنگ کرتا ہے تو یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں اور یہاں اگر روس لانگ رینج کی اتھیار ڈیپلائی کر رہا تو اس کا clear مطلب اس region کے اندر اپنی miltry پریزنس بڑھانا اور سپیسیفکلی جو امریکی فیفت فلیٹ کنٹینیوس لی پرشن گلف کے اندر موجود ہے اس کے لیے ایک سگنل ہے کہ ہماری نیویل پریزنس بھی ہوگی اور ایران کے آس پاس ہی ہوگی تو ایران ایک ہوت سپارٹ ہے میڈلیز کا پہلے سے ہی اور اب اس